اثر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجرِ اسوط کو اخار لیا حجرِ اسوط کو نکال لیا اور اپنے ساتھ حجر کے مقام تک وہ لے گئے حجرِ اسوط کی جگہ خالی رہ گئی جی ہاں حجرِ اسوط کی جگہ ایمٹی ہو گئی کرامتہ کے سردار ابو طاہر سلمان بن الحسن نے حرمِ مقدس یعنی کعبہِ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قطر قتلِ عام کیا جی ہاں اتنا قتلِ عام مکہِ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنوا ہے ویل آف زمزم وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک اور نیا اپیسوڈ ایک اور نیا پرگرام ویب سیریز لے کر آپ کو معلوم ہے کہ ہم چل رہے ہیں اور پچھلے پرگرام میں ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ٹڈی پر بات کی تھی اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے ٹڈی جو ہے وہ ختم نہ ہوگی یعنی مخلوقات ایک ایک کر کے اٹھا لی جائیں گی اور سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوگا ٹڈی کے ختم ہونے سے بڑی انٹرسٹنگ وہ اپیسوڈ تھی اور اس کا اچھا فیڈبیک بھی ہمیں ملا آج ایک نیا ٹاپک ہے ایک یونیک ٹاپک ہے آج اسے سٹون کے بارے میں اس عظیم پتھر کے بارے میں بات کریں گے جس کو چومنا جس کو چھونا جس کو دیکھنا ہر مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بات ہو رہی ہے حجرِ اسوت کی وہ پتھر جو کعبہِ مشرفہ میں نصب ہے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں یقیناً تعلق ہے اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ حجرِ اسوت کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہے جی ہاں ناظرین یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے مگر کیوں نہ پہلے آپ کو حجرِ اسوت کے بارے میں کچھ معلومات دیں عظیم پتھر ہے یہ پتھر آیا کہاں سے اس کو نصب کیسے کیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب قبائلِ عرب اسی پتھر کو لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے قریب تھا کہ خون کی ندیاں بے اٹھتیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایسا ڈیسیشن کیا ایک ایسا فراست والا حکمت والا بیوٹیفل ڈیسیشن لیا کہ وہ لڑائی رک گئی اور حجرِ اسوت کعبے کی دیوار میں کس شان کے ساتھ لگا وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حجرِ اسوت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجرِ اسوت سے متعلق کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین حجرِ اسوت عربی زبان کے دو الفاظ کا کامبینیشن ہے دو الفاظ مل کر یہ لفظ بنا ہے حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسوت یہ بلیک سیاہ کلر کو کہتے ہیں اور یہ رنگ کے لیے نوملی کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے حجرِ اسوت وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اور اس وقت یہ پتھر تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جی ہاں یہ پیسز کے اندر ہے اور یہ ٹکڑے اندازن ڈھائی فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں ڈھائی فٹ کا جو سرکل ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گر چاندی کا ایک بہت بیوٹی فل بہت خوبصورت کور بنا ہوا ہے مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کعبہ مشرفہ کا جب تواف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ حجرِ اسوط کا استعلام کیا جائے بوسا مل جائے تو کیا ہی بات ہے بگر بہت رش ہوتا ہے تو بلکہ کثیر تعداد میں حاجی عمرہ کرنے والے دور سے ہی اس کو اشارہ کر کے چوم لیا کرتے ہیں اور خوش نصیب جب موقع ملتا ہے اور اس کو بوسا دیتے ہیں اور شاید دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں جس کو چومنے کے بعد کسی شخص کو اتنی خوشی ملتی ہو جو آج حجرِ اسوط کو اس شاکانِ رسول جب چومتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے یہ پتھر کہاں سے آیا اس پتھر کو حضرت عادب علی صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے ساتھ لائے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں ایک سائٹ پر اسے فکس فرمایا تھا نصب فرمایا تھا طوفانِ نو میں حضرت عادب علی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دیا گیا کیونکہ بہت بڑا فلٹ تھا بہت بڑا طوفان تھا تو گویا ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو پہاڑ جبلِ ابو کبیس کہاں ہے یہ بھی آج بھی پہاڑ بوجود ہے جو بالکل حرم شریف کے ساتھ ہی ہے اور صفا مروہ کے ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جہاں بہت بڑا پیلس بھی اس پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے وہ پہاڑ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب علیہ ابو کبیس پر رکھ دیا گیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ونس اگین ایک بار جب دوبارہ بلٹ اپ کیا دوبارہ تعمیر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر لاکر دوبارہ انہیں دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں ایک بار پھر فکس کیا ایک بار پھر نصب کیا سبحان اللہ اس پتھر کو گویا کتنے انبیاء کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا ناظرین اب وہ سال آیا یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ آج 2020 ہے 2020 سنے عیسویں ہے تو آج سے almost more than 1400 years ago 606 سنے عیسویں میں جب ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 years کی تھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سہلاب آیا اتنا بڑا فلڈ آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل یوں سمجھئے کہ زمین پر آگئی منحدم ہوگئی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا ظاہر اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے مرمت کرتے رہے اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی ایوری بڑی وانٹس کے ہمارے ہاتھوں سے لگے اب ایسی نوبت آگئی کہ سب نے تلوارے نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے لیکن حجر اسود کو ہم نے ہی لگانا ہے بلکہ وہاں اس زمانے کے ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی جس کو آپ زمانہ جہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں اور اس کے اندر وہ گویا پلیچ کرتے تھے وہ اپنے آپ سے اہد لیا وعدہ لیا اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے اب کیسی ڈیڈ لوگ والی سیچویشن آگئی تھی تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے اور وہ ڈیسیشن لے وہ فیصلہ کرے کہ اس جگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک اب سبحان اللہ صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں ہم سب کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مڑنے پر تیار ہو جاتے مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ وسلم نے لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا اکل مبارک اطاع فرمائی تھی کیا ڈیسیشن پاور تھا پیارے آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو ایک بڑی سی چادر کو لائے لائے جائے اور حجرِ اسوط کو اس چادر کے اندر رکھا گیا پھر ایناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ ایوری ٹرائب اپنا ایک نومینی اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجرِ اسوط کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے تو سب نے اپنے گویا سردار کو یا اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا اب پیارے آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ہے کونہ پکڑ لیں سب نے اس چادر کو اٹھایا اس چادر پر حجرِ اسوط تھا اس چادر کو کعبہِ مشرفہ کے قریب لائے گیا اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرِ اسوط کو اس جگہ پر لگا دیا سبحان اللہ گویا حجرِ اسوط کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا اور یہ لڑائی یہ جگڑا سب سیٹسفائے ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں اور نبی پاک علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر فکس کیا حجرِ اسوط کے بارے میں فضائل اس کی جو بلیسنگز ہیں سبحان اللہ احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں اب پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسوط اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے یاکوت ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا سبحان اللہ یعنی جنتی یاکوتوں میں سے یاکوت فرمایا گیا حجرِ اسوط اور مقامِ ابراہیم مبارک ہو ان حاجیوں کو ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجرِ اسوط کو اور مقامِ ابراہیم کو دیکھا اور جنہوں نے حجرِ اسوط کو چوما سبحان اللہ ایک اور حدیثِ پاک سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجرِ اسوط جنت سے آیا تو دوچ سے بھی زیادہ سفید تھا ہے نا امیزنگ بات اسوط تو کہتی کالے کو ہے بلیک کو کہتے ہیں اور واقعی وطھر ہے ابھی بلیک مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا اور فرمایا کہ دوچ سے زیادہ سفید تھا وائٹر دن ملک سبحان اللہ اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا اور یہ حدیث ترمیزی شریف میں موجود ہے اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف اس واقعی کی طرف جس کا میں نے کچھ اشارہ تو سٹارٹ میں دیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے یہ بات ہے ایٹھ زلحجہ تری ہنڈرن سیونٹین سنہ حجری کی ان دنوں کرامتہ جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا اور یہ فتنہ تقریباً تھری ہنڈرن سکسٹی سکس سنہ حجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے فور ہنڈرن سنہ حجری سے پہلے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ان کی تعلیمات اور ان کی اقائد جو ان کی بلیفز تھے وہ بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بلکل ٹکراتے تھے وہ اگینسٹ اسلامی رولنگز چلتا تھا اور وہ ایسا کام ہو رہا تھا ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے اب ہوا کیا کہ ہر قسم کی برائیوں گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی اور ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک ایک ہائلائٹ یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا جو تم سے اگینسٹ ہیں ان کا خون تمہارے لیے حلال ہے خون ریزیاں مچانے میں اس قدر انتہا تک پہنچ جاتے تھے کہ کرامتہ جس جگہ جس شہر میں جاتے وہاں کے شہر کے شہر جی ہاں سارا سٹی ہی اجار دیتے تھے بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں کابل ہوئے تو کرامتہ کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا جی ہاں اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کونہ ہے ویل آف زمزم وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا اللہ اکبر شہر اور مضافات کے تقریباً تیس ہزار بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا جن میں سترہ سو حاجی اور سات سو تواف کرنے والے بھی شامل تھے مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی بھی اس زمانے میں ہوئی تھی جی ناظرین یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا what is the reason behind this اتنی بڑی قتل و غارت گری اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا وہ چاہتے کیا تھے وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے سونے کا بنا ہوا ہے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا جنون ہو گیا تھا کہ اب رہا کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا کعبہ کو ڈھا کر اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالہ لے جاؤں اب رہا کون تھا ناظرین اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے اور یہ بڑا زبدس ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے اب رہا آیا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ماد اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر حجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں اس کام کے لئے اس نے ایک آلی شان محل بھی بنایا اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا اور اس لئے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھار پھیکا غلاف کعبہ کے ماد اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپائیوں میں باٹ دیئے اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا جی ناظرین ایسا وقت بھی آیا ہے حملے کے وقت دو آدمی پرنالے کو اکھارنے کے لئے جب کعبہ شریف پر چڑے مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر وہ دنیا سے چلے گئے جہنم واصل ہو گئے مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا مگر چودہ زلحجہ فورٹینت زلحجہ یئر تری ہنیڈن سیونٹین ہجری اثر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسوت کو اکھار لیا حجر اسوت کو نکال لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے حجر اسوت کی جگہ خالی رہ گئی جی ہاں حجر اسوت کی جگہ ایمٹی ہو گئی حجر اسوت انہی کے پاس رہا ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے جو زمانے کے لوگ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے پچاس ہزار سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی یعنی بہت بڑی رقم کی بھی انہیں پیشکش کی گئی مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی پھر فاتمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسوت واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے اب اس میں الگ کرنا ممکن نہیں ہمارے پاس حجر اسوت کی کوئی نشانی نہیں ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے علامت ہے تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو اب علماء اکرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے جو پتھر حجر اسوت ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں پھٹے گا نہیں کیونکہ حجر اسوت جنت سے آیا ہے اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیٹ نہیں کر سکتی آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے بائیس سال کے طویل عرصے کے بعد جی ہاں ناظرین ٹوئنٹی ٹوئیئرز کعبہ ویداؤٹ حجر اسوت رہا آفٹر ٹوئنٹی ٹوئیئرز ٹین تھ آف ذو الحجہ یئر تھری تھرٹی نائن تین سو انتالیس سنے ہجری کو اسے واپس لایا گیا اور پھر کعبہ مشرفہ میں اگزیکلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا ناظرین ایک میرکل آپ کو حجر اسوت کا بتاؤں کہ جب یہ کرامتیا جو لوگ تھے اس قبیلے کے اس ظالم لوگ جو تھے وہ حجر اسوت کو لے کر گئے تو اسے کیمل پر رکھ کر اونٹ پر رکھ کر لے گئے تو اتنا وزن اتنا ویٹ بڑھ گیا کہ کئی کیمل دب کر نوکرما تو دیئر سٹی اب لیکن لے تو گئے لیکن آپ مریکل دیکھیں کہ جب حجر اسوت واپس آیا اسے جب واپس لایا گیا اسے پہلے تو فائنڈ آؤٹ کیا گیا آگ کے ذریعے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو بلکل ایک کمزور اونٹ اسے لے کر مکہ پاک لیا ہے یعنی بڑے نارمل سے کیمل کے ذریعے وہ یہاں آ گیا اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسوت کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسوت کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا اور ہمارے کرام نے حجر اسوت کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے اور ہم نے اسی وجہ سے اپنی اس ویب سیریز میں اس ایونٹ کو بھی اس واقعے کو بھی بیان کیا اور یاد رہے یہ قیامت کی نشانی یہ سائن آف قیامہ یہ ہو چکی ہے اللہ کریم حجر اسوت کو کعبہ مشرفہ کو حرم پاک کو شاد و آباد اور سلامت رکھے اور ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے آخر میں ارز ہے ہمارے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے